شہرہ تھا کہ سچر والی کھلپا ٹریفک وارڈن دلاور مسائے میں اپنے رکھو کیا اور کاغذار دکھانے کو کہا کاغذار دکھانے میں تاقریب ہونے پر ٹریفک وارڈن اور شہنی دکھان میں تکرات ہو گئی جس پر ٹریفک وارڈن گستے میں آ گیا اور دکھان پر کھپروں مکوں اور گھوٹوں کی بارش کر دی تشدد سے شہری لہو لہان ہو گیا اب تک پر خبر نشر ہوئی تو چیف ٹریفک آفیسر آسف ٹریما نے وارڈن دلاور کو موطل کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا خادمی علیہ کے صوبے میں اسکول شادی ہال میں تبدیل ہو گیا ہے سجابات میں یوپی چیئرمن افسر خان کے بیٹے کے بلیمے کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول کو شادی ہال بنا دیا گیا اس ساتھ ذرا کو لبا کی چھٹی کر دی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں علی امران پنجاب میں خادم علیہ کے گورنمنٹس کے دعوے کی کلعی کھل گئی شجابات کا اسکول شادی ہال بن گیا یہ مناظر کسی شادی ہال کے نہیں بلکہ ملتان کی تحصیل شجابات کے سرکاری اسکول کے ہیں جہاں میکمہ تعلیم کے افسران اور اسکول انتظامیہ کی ناہلی پروج پر تکھائی دے رہی ہے اسکول انتظامیہ نے یو سی چیئرمن افسر خان چاکرانی کے بیٹے کے ولیمے کی تقریب کے موقع پر اسا تضا اور بچوں کو چھٹی پر پھیج دیا گورنمنٹ ہائی سکول سکندر آباد کو شادی ہال بنا دیا گیا طلبہ کا مستقبل دعو پر لگا کر شادی آنے بجائے جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ خادم علیہ کے صوبے میں گوڈ گورننس کا اب صرف نام رہ گیا ہے اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے رضیع اعظم نے حال ہی میں گریٹ بائیس میں ترقی پانے والوں کو مختلف اداروں کا سربراہ مخرج کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ دویجن نے گریٹ بائیس کے ساتھ افسران کی نئی تائیناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے اب تک انویسٹگیشن ایڈیٹر نئی محبوب سے نئی کیا بتائیں گے ساتھ افسران کون سے ہیں اور کون سے محکموں میں ان کو تائینات کیا گیا ہے اور دکٹر مختار احمد پاہ شاہ کی نئی تائیناتی کے آرے میں گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ دویجن نے گرے میں گیا ہے اور اسی طرح جس نیلہ کروشی کو سنٹک آروشن او پاکستان میں امڈی گیا ہے اور رابر اجیویڈی کو سیکٹی ومن برائیس تائینات کیا گیا ہے اور اسی طرح نئی کھوکر کو سیکٹی پلاننگ اگرنمنٹ تائینات کیا جیا ہے شکری آپ کا نئی محبوب اس بارے میں اپگیٹ کرنے کے لیے نئی محبوب ہمیں اپگیٹ کر رہے تھے وزیراعظم نے حال ہی میں گریڈ بائیس پہ ترقی پانے والوں کو مختلف اداروں کا سربراہ مقرر کر دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ دویجن نے گریڈ بائیس کے ساتھ افسران کی نئی تائیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے